اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے خوبچے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برز کا کیا رکھ رہے ہوں گے میں ہوں روم حمدری زوانت تاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برز پر اینٹ پاک پتن ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے برز کو مختلف قسم کی خوراک کیوں دیتے ہیں برز کو مختلف قسم کی خوراک دینا کیوں ضروری ہے اس پر آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم انسان ہیں اور ہم ہر روز روٹی کھاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ایک ہی سالن ہر روز نہ ہو بلکہ سالن بدل بدل کے کھائے جائیں کبھی ہمارا چاول کھانے کو دل کرتا ہے تو کبھی گوشت کبھی بریانی کبھی مطلب فروٹ کھانے کو دل کرتا ہے کبھی کوئی میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو اس طرح یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم مختلف اشیاء مختلف خوراکیں کھانا پسند کرتے ہیں اور جس طرح ہم یہ مختلف خوراک کھانا پسند کرتے ہیں تو اسی طرح ان مختلف خوراک کے اپنے اپنے فائدے بھی ہیں جس طرح مثال کے طور پر اگر آپ چاول کھائیں گے تو آپ کو اس کے الگ سے فائدے حاصل ہوں گے اور اگر آپ فروٹ کھائیں گے تو آپ کو فروٹ کے الگ سے فائدے حاصل ہوں گے تو مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں انسانی صحت کے لیے پرندوں کے لئے بھی وہ بہت ضروری ہیں تو اگر ہم اپنے برڈز کو جست باجرہ دیں تو باجرہ مطلب اتنا ہیلپفل نہیں ہوتا اس میں بیلنس ڈی ڈائٹ کے طور پر ہم باجرے کو نہیں لے سکتے یہ ہے کہ باجرہ ہمیں باقی جتنی بھی خوراک ہیں ان سب کی نسبت قدر سستہ پڑتا ہے اور ہم اس لئے باجرہ زیادہ مقدار میں ڈالتے ہیں تو جیسے کہ میری فنچیز ہیں فنچیز کو میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ باجرہ کھائیں جبکہ کنگنی اور چینہ بھی میں ان کو ڈالتا ہوں کیونکہ کنگنی چینہ ایک سو بیس ایک سو تیس روپے ہے اور باجرہ جست پچاس روپے پر کیجی ہے تو اس طرح میں ان کو مختلف خوراک ڈالتا ہوں باجرہ بھی ڈالتا ہوں اور باقی جزیں بھی ڈالتا ہوں جیسے فور ایک سمپل یہ ہمارے لبر ہیں یہ بلو ماسکٹ ہے اور وہ بلیک ماسک اور وہ اس کی مادی اس کے اندر ہے اور اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سامنے آپ کو نظر آرہا ہے ڈبا اور یہ اس کے اندر اور یہ جو میں نے ایک پر اندر رکھا ہوا ہے ان کے لئے میں نے سرج مکھی کے بیج بھنگ کے بیج نہیں سرج مکھی کے بیج اور خورتم کے بیج اور باجرہ کنگنی چینہ تھوڑا تھوڑا مکس کر کے یہ بینے چیزیں ان کو دی ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں زیادہ مقدار ہے بھنگ کے بیج کی اور سرج مکھی کے بیج کی لیکن ان سب سے زیادہ مقدار اس میں باجرہ کی ہے کیونکہ باجرہ ہمیں سستہ پڑتا ہے اور اسی طرح میں نے ان کو آج چاول کھانے کے لئے دیئے ہیں اور اسی لئے برڈز لف جو ہیں وہ مختلف قسم کی خوراک اپنے برڈز کو ڈالتے ہیں تاکہ ہر خوراک کا ہر چیز کا اپنا کے فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ برڈز کو حاصل ہو سکے اور ہمارے برڈ ہیلڈی اور ایکٹیو رہیں اور زیادہ انڈے بچے کریں تو چاول کے کیا فائدہ ہیں آپ کے پیس جانبار Jinل دیتے ہیں اس سے الیلیٹڈ است redes ویڈیوز موجود ہیں وہ بھی آپ ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم ان کو پالک دیتے ہیں اور لا آپ کا بھلا کرے لوسن دیتے ہیں برسیم دیتے ہیں باقی گھاس اگر آپ ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے برز کو سپراؤٹس دیتے ہیں تو سپراؤٹس کے اپنے فائدے ہیں یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ برز سے جو خوراک بچ جاتی تو میں یہاں ڈال دیتا تھا یہ جو پودہ ہے یہ کنگنی کا ہے یا چینہ ان دو میں سے کسی ایک کا پودہ ہے اور یہ غالباً باجرہ کا پودہ ہے باقی گھندم کے بھی гдеam روئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پیپل کے دو پودے اگائے اور یہ دو پودے ایک یہ اور ایک یہ یہ دو پودے املی کے بھی اگائے ہیں اور یہاں یہ غالباً سیب یا کوئی اور چیز کا پودہ ہے یہ بھی اگائی ہے تو یہ سپراؤٹس بھی ہم اپنے برز کو کھانے کے لیے دیتے ہیں ان کے اپنے الگ بینیفیٹس ہیں کوئی چیز ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے کوئی ان کی پروں کے شائننگ کے لیے مطلب بیٹر ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ان کی بریڈنگ اچھی ہوتی ہے کچھ سے ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جن جیو جیو ان کے حازمیں کے لیے اچھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کے برڈز کے لوز موشن لگے ہوں تو وہ خوراک ان کو دیں گے تو لوز موشن میں ان کو فائدہ ہوگا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ہیلڈی ایکٹیو طرح تازہ رکھتی ہیں تو اسی طرح برڈز کی مختلف خوراک ان کو بدل بدل کے دینا ان کے لیے بہت ضروری ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ آج کی ویڈیو کا اصل مدہ کیا تھا اور ہم میں کیا ڈسکس کیا ہے تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن ابھی روگوں سے پریچ کیجئے دا کہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو مسنا کر پائیں اور جن دوستوں نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر رکا ان کو بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پر بہت ہی انفرمیٹی ویڈیوز آلیڈی موجود ہیں اور مزید بھی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں مقصد وقت سے تو ہمارے ریگلر چینل سبسکرائب ضرور بنیئے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے تب تک تھی امان اللہ اللہ حافظ